سر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں جو ایڈجنرل موشک موک کیا گیا ہے ملک اردن خرگے صاحب کی اس کی تائید میں کھڑا ہوں جہاں پر میں تائید کر رہا ہوں وہیں مجھے بڑا تاجب بھی ہے میں بحیثیت ایک سیاست کا تالیب علم ہونے کے ناتے مجھے سمجھ میں یہاں ہے کہ اتنے دن ایوان کو روکنے کے بعد کانگریس پارٹی ایک دن پہلے اچانک اس ڈسکشن کے لیے تیار ہو جاتی ہے نہیں معلوم منکین ایڈو صاحب نے کونسی نلور کی مرچی کھلائی یا کونسی گوگلی ڈالی اور موقع دے دیا پوری صفائی کے ساتھ وزیر خارجہ کو اپنی بات رکھنے کا خیر وہ کانگریس پارٹی کی سٹیٹیجی ہے سر جہاں پر ابھی ہم نے جواب سنا وزیر خارجہ کا محترمہ کا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوہزار نو سے دوہزار چودہ تک کانگریس پارٹی کو سب سے زیادہ اگر کسی نقصان پہنچایا تو وہ محترمہ شوشمہ سوراشتی جو یہاں پر بیٹھ کر پوائنٹیٹ تخاریر کرتی تھی یہ اور بات ہے کہ ان کی پارٹی نے اس کا کبھی ایک پرسنٹ میں کریڈٹ نہیں دیا کوئی اور دولہ بن گیا تو یہ ایک بات ہے تیسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ اصل مدہ کیا ہے اصل مدہ جو ہے وہ آئی پی ایل ہے سر انڈین پولیٹیکل لیگ سر یہ انڈین پولیٹیکل لیگ جب تک رہے گی تمام چیزوں کا ستیاناس ہوگا مجھے سر میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ جمہو کشمیر کرکٹ اسوسییشن میں ایک سو بیس کورڈ کا گھٹالہ ہوا جس میں سے ایک شخص بیس کورڈ اوپیے لے کر پاکستان کو بھاگ گیا بیس کورڈ اوپیے لے کر پاکستان کو بھاگ گیا آپ ایک سال سے سرکار میں کیا کر رہے ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہے سر ہمارے دربنگا کے ایم پی کے میں نے الفاظ سننے کہ ایک چار سو میلین ڈالر کا گھٹالہ ہوا دلت موڈی کے ساتھ چار سو میلین ڈالر کھا لیے یہ غارت کا گھڑا ہے بھرتا نہیں ہے کیا پیٹن کا ہمارے ہندوستان کے چار سو کورڈ اوپیے کھا گئے آر بی آئی کا وائلیشن ایف ڈی آئی کا وائلیشن آئی ٹی کا وائلیشن یہ ڈرگ منی بھی ہو سکتا ہے اس کو ایک ہزار تین سو پینسٹھ کورڈ لانے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے اس کا تو جواب دے دیتے اور افسوس اس بات کا ہے کہ محترمہ شوشمہ سراج کو اس ایوان میں اتنی گورڑ میں کھڑے ہو کر اپنی صفائی بیان کرنا پڑا پارلیمانی جمہوریت میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے وزیر آزم جو ان کا کانفیڈنس انجوائی کرتے ہیں وہ ایوان میں آ کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے وزیر پر پورا بھروسہ ہے مجھے ان کی سچائی پر بھروسہ ہے مگر افسوس یہ ہے سر میں ختم کر رہا افسوس یہ ہے کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا کیوں چھوڑ دیا گیا محترمہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو یہ جو تمام معلومات ملی ہم کو وہ آپ کے پاس سے ملی ہمارے پاس سے نہیں ملی گھر کا بھیجی لنکا ڈھائے ذرا سوچ لیجئے سمجھ لیجئے اس بات کو سر 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 آم کہ سر آم کنکلوڈنگ سر آم کنکلوڈنگ سر سر میں یہاں پر یہاں پر بیٹھ کر محترمہ شوسما سراج نے ایک شیئر کہا تھا کہ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کے دلیت ہندوستان کے مسلمان جن پر 324 IPC کا کیس ہوتا ہے ان کو پاسپورٹ نہیں بنتا ہے سر ان کا پاسپورٹ کیسا بنے گا ان کی انسانیت کے لیے کون یہ فیوڈلزم ہے کہ جو وزیر خارجہ کو جانتا پاسپورٹ ملتا ہوں اور ایک دلیت اور مسلمان کیا کرے گا اسی لیے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سر میں ختم کر رہا ہوں سر ختم کر رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھئے ان چیزوں کو روکیے اور یہ جو ایک ہزار تین سو پینسٹ کارڈ کو لے کر آئیے وزیر آزم کو آنا چاہیے آ کر کہنا چاہیے کہ مجھے پورا اٹھوٹ بھروس آئے ورنہ یہ لگتا ہے کہ ایک سازش کا حصہ ہو رہا ہے تمام چیزیں سکریہ سر